مراداران اللہ مراداران اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہم مرادی کر اپنے آقا و مولان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارجائے بے کس پناہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دنے پاک پڑھیں اللہمہ سلی اللہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ ورحمت اللہ سلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سمجھداروں کی باتیں نہ سمجھ انسان کیا جانے سمجھداروں کی باتیں نہ سمجھ انسان کیا جانے پجاری مال و دولت کا خطیری ساتھ کیا جانے تلاوت کے قوائی دسمنے قرآن کیا جانے محمد کی پذیلت بندہ سیطان کیا جانے محمد پھر میں رہدت نہیں کوئی رب دلتا کیا جانے شریعہ میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے بدھوں کے سہر میں جا کر خدا کا نام لکھ لینا بدھوں کے سہر پہ جا کر خدا کا نام لکھ لینا جہاں پر کفت کفتہ ہو وہاں اسلام لکھ لینا برادرانی میں جو لکھ لینا میں مولانا برکت اللہ حضیح یای آئی دی گونڈری میں اپنے وستازی بیرانی وستازی اللہ حضیح رئیس العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اونس نیمی تاثر اللہ علیہ رحمت الردوان کی فصیرت و فزیلت پر چند منت آپ حضرات کے درمیان بیان کرنے کی سعادت آسی کرنا چاہتا ہوں دو ہزار آس ایسوی رمضان شریف میں خوزور مریمی کا اکرلہ لے رحمت الردوان بمبئی تصریف سائی کے سترہ رمضان کی تاریخ میں حضرت کا انکال ہو جائے گھاٹ پوپر نعرائن نگر اگران ساتھ برگاہ میں حضرت کا آخری آرام جائے ہر سترہ رمضان کی راہ میں حضور علامہ نعیمی جہاں قبلہ لہا ارسے پاک بہت ازترہ اسلام کے ساتھ منایا جاتا تھا منایا جیا ہے سہزاد حضور سبلویہ حضور ممکر اکلام تیرے طریقہ حضرت علامہ غلام عبدالقاضی صاحب قبلہ علی کی سرپرستی میں منایا جاتا ہے مگر انساءال کرونا وائرس اور لاکھ دور کی وجہ سے ارسے پاک کو بلدوی کر دیا گیا میں مہین زیادہ پہل سکری حضور علامہ نعیمی ساتھ علامہ علامہ ارسے پاک میں قیان کیا پہلی تقریب میری ہی لیکن اس سال لات دور ہونی کی وجہ جو جہاں پر وہ ہی بھی پریشان ہے لہذا میں اپنی مجید میں چند مختبی اگرار کے ترمیان چند منت قیال کرنے کی سعاد و مجید 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 کیا گھرہ اپنے اپنے باقاؤں پر رہے گا حضور نعیمد اطلی اللہ مبارکہ میں نظر مران سوچ کرتے رہے ہیں حضور نعیمد اطلی اللہ علیہ الرحمن دیارت و قدیلت پر چند منہ بیان کرتا ہوں حضور نعیمد اطلی اللہ اتر پر دے زلہ بستی ہر رہیت آسیم تیٹر جگن ناصر دو گاؤں ہیں اسی جگن ناصر گاؤں میں حضرت نجائز پیدائی سے جو بہت بھی مصور و محضور گاؤں ہیں بہت محضور مسلمانوں کی افتریت اور جب دبا سنیت کا بول پالا ہے وہاں بیت نجدیت صلح کرلیت سے تکنے کے وضعوں پالا ہے اللہ معینی بہت اللہ کی کوشش اور قربانی کا سمرار حضور نیمید اللہ علیہ وسلم ساتھ رضا سے طالب رکھتے تھے حضور نیمید اللہ علیہ وسلم علماء کرام قلباء کرام اور اللہ علیہ وسلم کے شہر ساتھ تھے قوم مصرین کے بابارا تھے مسلمانوں کے رہے پر پیش رہتے تھے اللہ معنیمی دارا بلا علیہ وسلم کے جو ساتھ آگے ہیں ایک کا نام مولانا محمد دیسو جاتھ اور دوسرے سہزادے کا نام دنیا میں مبا بابا مگر ایک سوروہ مقام ہے کہ ان دونوں سہزادوں میں کوئی حضرت کا قائم مقام اور جانتین نہ با بکا دنیا میں داروں بار میں اُلد کر رہ گئے مراد آباد کے حضور صدر اللہ حضرت اللہ سید محمد مراد 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 جانعہ نئیمیہ میں حضور نمی دار اللہ نے اپنے دقل کر آیا اور آہ دس سال جانعہ نئیمیہ میں تین رات میند کر کے اپنی زندگی میں نکار پیدا دیا علمی چلاحیت سے مال بن گئے طالبی علمی کے دور میں جانعہ نئیمیہ میں اپنی جماعت میں سب سے منتاز جانعہ نئیمیہ سے علمی کی سند آس کی اور انمول گیرہ بن کا جگہ نا کو تشریف لائے خضور نئیمی کا حضور مراد آب جانعہ نئیمی سے فارج اس لئے اپنے آپ کو نئیمی لکھتے تھے جیز گئی فیضور نئیمی فارج ہونے والے اپنے آپ کو فیضی لئے ہیں حضور نئیمی تابلہ کی چھوٹا مقدسہ کے حضور سرکار کلہ رحمت اللہ کے سلیف حضور سرکار کلہ نے نئیمی تابلہ کو خلافت اجازت کے نواز تھا اس لئے ہون نئیمی تابل رحم اس رفی بی بی حضور نئیمی تابلہ فراغ کے پار کچھ دن اپنے گاؤں جگر ناد پر میں درس قدری کا کام انجام دیکھ جگر جگر ناد پر کے مسلمان کے ایمان حسیدے کی حفاظت فرمائی حضور نئیمی تابلہ پورے پستی دلہ میں تب پہلے سار بھی تے حضور نئیمی تابلہ رحم فراغ کی پہلی کتاب کے لے بخار جتنی ہی تابلہ تابلہ میں داخل ہائیں ہر کتاب پر آپ کو بھور حسید پہلی پتانے میں آپ کو مہار پہلی 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 مہار پہلی 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 سید سید حضور سید اللہ لفظ رضی مولا نے ادارت آئی سمجھایا کہ سب سے پہلے اللہ مہمینی تابلہ کیا پہلی 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 اللہ مہمینی پہلی سب سے پہلی پہلی ان کے بعد عدیب سحیح ساری علام اقبال اللہ مہمینی بس طبیق علی رحمہ پہلی پہلی ان کے بعد حضور حضور ملت حضور حدیم ملت جو ایمان عدد کے چمکتی ہوئی چاند و سورج تھی ان کا انتفاد کیا گیا حضور نیمی تابلہ اللہ بچوں کو پڑھانے کے انداز بہت پیارے تھا ایسے پڑھاتے تھے جیسے کوئی چھوٹے بچے کو پہلی پڑھاتے ہیں حضور نیمی تابلہ کے دس گاہ میں مسلمان بچے بھی پڑھتے تھے مگر ساتھ حضرت کے درسگاہ میں جنات کے بچے بھی پڑھتے تھے حضور نیمی تابلہ ایسے پہلی میں پچاس سال دارو لوگ فیضی رسول بران شریف یہ تلکہ پردیوز کا کام انجام دیا ہے حضور نیمی تابلہ کا یہ تہینہ تھا کہ زندگی کی آخری تاہت ہم دارو لوگ فیضی رسول نہیں جھوڑیں گے حضور نیمی تابلہ ایک مطبط فیضی رسول بران شریف یہ صدر المدرسین یہ ترجیب پر فائز تھے حضور حافظ عادیس تحفیرہ حضرت علامہ عبد المصرح تابلہ عزمی رحمت اللہ علیہ بران شریف صحیخ العزیز ترجیب ہضور حزور تعافی علیہ وسلم و أن تعاو سیخ الحدیث کے درجے پر پائی تھے اللہ معنی تاقیلہ کی آلت کریمہ تھی کہ پوری زندگی میں ہر پر نماز کے پاس ایک بارہ قرآن زندگی تلاوت کرنا انہوں نے اپنی زندگی کا سیاہ بنا لی اور عادت بنا لیئے تھے اللہ معنی تاقیلہ تاوقت حیال وزد حلال صدق ممال جائے و چلاق پر کمل پیرا ہوئے تھے دارلو فضل رسول بران شریف میں حضور فضل ملت محبی جلال کی تاقیلہ امجدی علی رحمہ کے دعا تھا وہ جلال تھا کہ پانچ سو طلبہ حضرت کے جلال تھے در سے لر سے کافتے نظر آتے تھے مگر حضور شنگی تاقیلہ اللہ علی رحمہ کے اندر وہ برد باری تھی آپ حلیق تھے آپ حلیم تھے آپ رحمتل تھے کی چھوٹا بچہ تھی بھی بھولتا حضرت سے بات کرتا تھا اللہ معنی تاقیلہ بچوں پر بہت مہربان تھے میں برکت اللہ فیضی دارو لوگ فیضی رسول ورحمہ شریف میں آر کا سال حضور عیمی بہت اللہ کا خادمہ حضرت کا کھانا لانا کپڑا دھونا حضرت کو نیلانا حضرت رہ کھانا کھلانا نیلانا دھولانا حضرت رہ حبوں کی تکلیل کرنا حضرت رہ حالات کو تکلیل کرنا